بڈ مارنگ دوستو میرے نام انراغ اگرمال ہے اور میں پچھلے اٹھارہ سال سے آپ لوگ کو بزنس سے ٹرینگ دینا ہوں کہ کیسے آپ کو اپنے فرنچائز ٹورز کھول ہیں کیسے آل اوور ڈیلی میں آل اوور انڈیا میں آل اوور ورلڈ کے اندر آپ کو اگر سی این ایف لگانا ہے چنل پارٹس لگانے ہیں سیلز ٹیم کو کھڑا کرنا ہے کیسے اپنے بزنس کو چار طرف ایکسپینڈ کرنا ہے میں اس کے پر آپ کو ٹرینگ دے رہا ہوں ان کورسز کو اگر آپ جائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کیوں ان نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ویڈیوز ہی چاہیے تو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلکہ اس کو اٹھا کے آپ کلک کر دیئے تاکہ وہ کالا ہو جائے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کی جگہ اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ کو اپنی سیلز کو دیکھئے انڈیا میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے آج ہے ہمارے لئے سیلز اور مارکٹنگ کرنا 95-97% چیلنجز ہو ہیں وہ سب کچھ ہمارے ہوتے ہیں usually سیلز کو لے کر کے تو اپنی سیلز کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے اس کے پر میں بہت ساری طریقے آپ کے پاس لے کیا ہوں اور چلتے ہم لوگ آج اب سے قدید 26 سال پہلے کی بات ہے 992 میں ڈیلی کے ایک بڑے سے ڈیپارمنل سٹور کی اونر نے مجھے اپنے کارپیٹ آفیس میں بلایا اور اس نے مجھے کہا انراغ جی آپ ہمیں کتنے کا مال دیتے ہیں میں نے کہا جی 700 روپے کا آپ نے ایمار پی اس کے پر کتنی لگا رکھی ہے میں نے کہا ہزار روپے کی کہتے ہیں یہ ڈیسمبر ہے جنوری میں ایک بڑے کے بعد سیلے لگنے والی ہیں اور ہم لوگوں کو قریب دس ہزار پیس کی رکارمنٹ ہے آپ کے برینڈ کی اور ہمیں اس کو 50% پر بیشنا ہے یعنی کہ 500 روپے میں تو ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں 300 روپے کا سپلائر کرو میں نے کہا کیا باتیں کرتے ہیں میں آپ کو 700 روپے کا دیتا ہوں اتنا منافع میں بس تھوڑی ہے کہ میں آپ کو 300 روپے کا دوں کہتے ہیں میں نے اس کو کہا 300 روپے کا تو فیبرک فیبرک لگ جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا ایک کام کرو تو اپنے فیبرک والے کو فون کرو اور اس کو بولو کہ مجھے بارہ ہزار میٹر کپلا چاہیے لال پیلا ہرا نیلا سب کا سب چل جائے گا بس ڈیفیکٹڈ فٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے میں نے بلکل ویسے کیا اور اس کو آفر کرنا 50 روپے میں نے بلکل ویسے کیا میں نے اس فیبرک سپلائر کو فون کیا اور میں نے یہی کہا کہ مجھے بارہ ہزار میٹر چاہیے آپ کے پاس بارہ ہزار میٹر کپلا ہوگا لال پیلا ہرا نیلا ہر طرح کا چل جائے گا بس کٹا فٹا نہیں ہونا چاہیے میں بارہ ہزار کا بارہ ہزار اٹھا لوں گا ساتھ میں پیمنٹ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کروں گا لیکن ریٹ دوں گا پچاس روپے کا تھوڑی ہیگلنگ کے بعد وہ مہاں کر گیا اور میں نے فون رکھا میں نے کہا یہ کیا تین سو روپے کا کپلا پچاس روپے میں کہتے ہیں اس کے بعد آپ سٹچنگ کی تینک کراتے ہیں میں نے کہا ڈیٹھ سو روپے کی کہتے ہیں یہاں پر زیادہ گڑڈہ نہیں ہے تمہیں کام کرو اس کو سو روپے کا آفر کرنا میں نے بالکل ایسے کیا میں نے اپنے فیبریٹ کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بارہ ہزار پیسز کا اوڈر دیتا ہوں ایک بھی نہیں میں مجھے سپلائی کرنا ہے انیس بیس قوالٹی میں کرلوں گا قوالٹی خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن انیس بیس میں قوالٹی چیکنگ کم کروں گا پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ کروں گا ڈیٹھ سو نہیں میں تمہیں نبی روپے دوں گا صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں سو روپے کی تو کاؤسٹنگ ہے میں آپ کو دیکھے سے سکتا ہوں لیکن تھوڑی بہت ہیگلنگ کے بعد وہ سو پہ ہاں کر گیا اس کے بعد میں نے اپنے واشر یعنی کی ڈائر کو فون کیا وہی ڈائر جو مجھے دو سو دو سو پہ لیتا تھا جب میں نے اس کو کہا کہ بارہ ہزار پیس دوں گا اور میں آپ کو دوں گا صرف پچاس روپے ہاتھ کا پیمنٹ دوں گا وہ اس پہ بھی ہاں کر گیا یعنی کی میری ٹوٹل کاؤس پڑی دو سو روپے کی میں نے ان کو سپلائی کیا لیبلنگ ٹیگنگ کر کے مجھے قریب سوا دو سو روپے کا پڑا میں نے ان کو تین سو روپے کا سپلائی کیا دس ہزار پیس ان شاپ کی پر نے جو اپنی ایمار پی تھی میری اس کو ہٹا دیا اس کو ہزار پی کے جگہ پر اس کو لکھا دیا ڈیڑھ ہزار پیس کا اس کے بعد 50% ڈسکاؤنٹ دیا ساڑھ ساتھ سو روپے کا مجھ سے لیے تین سو روپے کا بے چار ساڑھ ساتھ سو میں ساڑھ چار سو انٹو دس ہزار پیس یعنی کی پنتانس لاکھ روپے انہوں نے اس ایک ڈیٹ مینے کے اندر کمائے اور مجھ جیسے دس پندرہ بیس تیس چالیس اور برینڈ بھی تھے جو ان کے ڈپارمنٹ سٹورز میں آتے تھے ان سے بھی الگ سے کمائے ہوں گے آپ سمجھ گئے یہ سیلوں میں کیا کس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں کس طرح کی سیلز منیج کی جاتی ہیں جو منیپلیٹ ہوتی ہیں یہ تو جینری فیبری میں اور جولائے اگس میں جو سیلیں نکلتی ہیں ان میں سے 5% جینرون ہوتی ہے باقی 95% جینرون نہیں ہوتی سب قسم منیپلیٹ ہوتی ہیں خیلی ہم لوگ منیپلیشن کی بات نہیں کریں گے لیکن بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے کہ ہم لوگ اپنی سیل کو آگے بڑھا کے لے کے آ سکتے ہیں آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ طریقے ہیں سب سے پہلے یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے آل آور انڈیا میں پورے ورلڈ کے اندر صرف انڈیا میں نہیں کہ جب تک ہم لوگ کو کوئی سکیم نہیں ملتی ہم لوگ کو کوئی ڈسکانڈ نہیں ملتا کوئی آفر نہیں ملتی کچھ آفر نہیں ملتا ہم لوگ اٹریکٹڈ نہیں ہوتے میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں 2010-2011 میں ایک سکیم بہت پاپلر ہو گئی تھی 50 plus 20 plus 20 اگر آپ دیکھیں 50 plus 20 plus 20 گراہ کو لگتا ہے تنزیومر کو لگتا ہے کسپر کو لگتا ہے 90% ڈسکانڈ می گاڈ صرف 10% مجھے دینا پڑے گا لیکن اگر آپ تھوڑا سا cleverly سوچیں 50% ڈسکانڈ کے اوپر جو باقی بیلنس ہوگا اس کے اوپر 20% ملے گا اس کے جو باقی بیلنس ہوگا اس کے اوپر 20% ملے گا اگر آپ calculate کریں تو 50 کے اوپر جب آپ 20 لگائیں گے تو 20 نہیں وہ 10% رہ جاتا ہے 50% کا ڈسکانڈ مل رہا ہے اور آپ کو 32% اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے اور ایسے میں لوگ کیا کرتے تھے اپنی pricing جو ہے وہ 3-3-4 گناہ بڑھا دیتے تھے اگر 3-3-4 گناہ بڑھا ہوگے اس کے اوپر اگر آپ 68% ڈسکانڈ دوگے تب بھی آپ کا گامہ جاؤں وہ مہنگا ہی بکھے گا لیکن کیونکہ کنزیومر کا کسپر کا behavior ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکانڈ دیکھتا ہے ان لوگوں کی ان shop کی پرس کی all over Delhi میں all over India میں shops پھیلتی چلے گئیں پھیلتی چلے گئیں کہ جس کو 2010-2011 میں Congress government نے اس کو identify کیا اور اس کے بروق لگائی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50 plus 20 plus 20 کیجئے لیکن کچھ ایسا کیجئے کہ کسپر کو آپ کا جو product ہے وہ کم سے کم دکھائی دے اگر اس کو کم سے کم دکھائی دے گا وہ بالکل tempted ہوگا اور آپ کی product کو زورت خریدے گا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے ایٹل نے اپنی کچھ ایک سکیمیں نکالی ایک پلا نکالا 2.99 دوسرا نکالا 3.99 تیسرا نکالا 5.99 چوتھا نکالا 9.99 اور پھر اس کے بعد نکالا پندرہ سو نیانمی آنے کی 1599 اور اس کے آگر نکالا 2099 یہ چھے سکیمیں جو لوگوں نے نکالی ان پہلی سکیم میں 2.99 میں کچھ free نہیں تھا 3.99 میں کوئی free نہیں تھا 5.99 میں 5.99 کی calling ساری free تھی 9.99 میں بھی 9.99 کی calling free تھی 1.5.99 میں بھی 1.5.99 کی calling free تھی اور 2.0 double line کے اندر بھی 2.0.99 کی ہی calling free تھی کوئی اور فرق نہیں تھا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا اکل مندی کیا سمجھداری کی گئی ہے 2.99 میں کچھ free نہیں ہے 3.99 میں کچھ free نہیں ہے لیکن 5.99 میں free ہے اس کے بعد 9.99 میں 9.99 میں free ہے انسان کون سا کھری دے گا سوچ کے دیکھئے yes کون سا کھری دے گے آپ آپ کھری دیں گے 5.99 اور سب لوگوں نے جب میں نے انکوائر کیا کافی لوگوں سے جن کو میں جانتا تھا پتہ لگا سب نے 5.99 نہیں کھریتا ہوا تھا تو ایٹل چاہتا کیا تھا ایٹل چاہتا تھا کہ وہ صرف 5.99 کا ہی rental famous کرے تو اس کے لیے اس نے 2.99 کو مہنگا بنا دیا 3.99 کو مہنگا بنا دیا 9.99 اور باقی سب کے سب کو مہنگا بنایا اور جو وہ بیچنا چاہتا تھا اسی کو پس نے focus کیا اس کو کہتے ہیں hopson's choice hopson's نام کا ایک ویپاری ہوا کرتا تھا سے 3-4 سال پہلے UK کے اندر جو کی گھوڑے بیچا کرتا تھا اور اس کے پاس ہوتے تو سارے کسائی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ایک 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 لیکن جو اس کو نسل بیچنی ہوتی تھی اسکیلین اس کے پاس تین چار سو گھوڑے ہوتے جو بھی اس کے پاس آتا اس کو سارے کسائی نسلیں دکھاتا کہ دیکھو میں بس کون کا اسی نسل ہے لیکن بیچتا کیا جو یہ بیچنا چاہتا تھا سٹیلین تو بلکل ویسے ہی یہ سکیم ہے ایٹل کی اور ایسے ہی آپ کو بھی آپ سمجھ داری سے کر سکتے دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں بزنس جو ہے وہ سیدھی انگلی کا نہیں کئی باری آپ کو سیل میں مارکٹنگ میں اپنی انگلی کو ٹیڑا کرنا ہوتا ہے کچھ ایسی اکل لگاؤ جس سے کی آپ کی اس کیم میں آپ کی اس پرائز میں کسٹمر کو سب سے زیادہ اپنا فائدہ دکھائی دے اگر دکھائی دے گا تو جائے گا آپ بیچیے وہ دکھائیے وہ جو سب کو دکھانا چاہتے لیکن بیچیے وہ جو آپ چاہتے آپ کا کسٹمر آپ سے کھڑ دیں چلے نیکس ہم لوگ لے کے چلتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پہلی پرچیز کرتے ہو تو آپ کو ہنڈر پسند پہلی پرچیز پر ہنڈر پسند آپ کو کیش بیک ہے لیکن اس کے ساتھ میں چھوٹا سا ایسٹریکس لگا ہوتا ہے اور نیچے میں کہیں کونے میں جا کے لکھا ہوتا ہے ایسٹریکس کا مطلب کنڈیشن اپلائی اور تب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی میکسیم پرچیزیں ہو سکتے ہیں پہلی پرچیز میں منفی اللہ میں نے آپ کو پہلے کہہ ہے ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے فری بیز نہیں دیں گے یہ سکیمیں اگر آپ لوگ نہیں نکالتے تو کسی بھی آپ کے طرف آپ کے پرڈکٹ طرف نہیں آئے گا آپ کے کمپیٹر نے اگر یہ سکیمیں نکالی تو وہ اس کے پاس چلا جائے گا لہا آپ کو ہمیشہ کہوں گا دیکھیں آپ کا فائدہ ہے دوسرے کا فیدہ کیجئے آپ کا فیدہ دوسرے کا کوئی فیدہ نہیں ہے تب بھی کیجئے آپ کا فیدہ دوسرے کا نقصان ایسی کوئی چیز ہم لوگوں نے نہیں کرنی ہے ایسی کوئی manipulation میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا رہا ہوں out of sight out of mind آپ نے ضرور سنا ہوگا کسما کے دماغ سے ایک بار بھی آپ کا product آپ کی دکان آپ کا چہرہ اترا نہیں کہ وہ بھول سکتا ہے آپ نے ٹی وی شاپنگ کے در اکثر دیکھا ہوگا ایک پانچ دار پر کا product ہے وہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو ہم لوگ 50% ڈسکاؤنڈ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ اس product کو within 20 minutes order کرتے ہیں نیچے لکھے ہوئے number پر تو ہم لوگ آپ کو 50% ڈسکاؤنڈ دیں گے اس کے ساتھ میں اس product کو 20000 میں ایک پیس آپ کو اور دیں گے 1 plus 1 buy 1 get 1 free یعنی کیا آپ کو پڑتا ہے 1250 سوپے کا لیکن اس کے لیے آپ کو نیچے لکھے ہوئے number پر within 10 minutes آپ کو یا 20 minutes کے لیے آپ کو call کرنا ہے کیا ہے یہ بھی scheme ہے کیونکہ out of sight out of mind ایک بار یہ آپ نے ٹی بی کو بند کیا ایک بار یہ program آپ کے دماغ سے ہٹا اس کے بعد customer کے آپ کو call کر کے آپ کے product کو خریدنے کے chances 5 یا 7 یا 8% رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن یہ temptation میں کہ ایک آپ کو 50% کا discount ہے اس کے بعد buy 1 get 1 free الگ سے ہے within 20 minutes کرتے ہو انسان tempted ہوتا ہے اس کو لگتا ہے صرف 1250 سوپے کا product اور جلی سے بالکوڑ لیتا ہے یہ sale یہ offer آپ کو نکالنے پڑیں گے ڈیلی میں all over india کے اندر جب جب saleیں نکلتی ہیں تو sale کے قرآن سے جتنا منافع profit ان shopkeepers کو ہوتا ہے normal days بھی کبھی نہیں ہوتا میں ابھی آپ کو بات کر کے چکا ہوں جیسے ٹیلی shopping کے اندر 20 minutes کی بات کرتے ہیں اسی لگ سے ایک اور discount بھی ہے اور وہ ہے a liber discount کہ اگر آپ 50 سب سے پہلے register کرتے ہو 50 لوگ سب سے پہلے buy کرتے ہو یا 75 buy کرتے ہو ایسے buyers کو ہم لوگ اتنا percent discount دیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے next جو offer ہو سکتی ہے آپ نے اگر market سے سیکھا ہو surf سے aerial سے تو یہ لوگ جب بھی کوئی بڑا پیک jumbo pack بیشتے ہیں مالنے جد ایک کلو کا دو کلو کا تو ساتھ پہ کہتا ہے کہ 500 gram آپ کو free مل سکتا ہے تو یہ بھی ایک scheme ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ cash دیں آپ free gift دے سکتے ہیں cash کے جگہ پر آپ free coupon دے سکتے ہیں آپ vouchers دے سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ کیا چیز دیتے ہیں کوئی services ہے آپ ساتھ میں تو آپ بجائے اس کی services آپ کے ایک ہفتے کی ہو آپ دس دن کی پندہ دن کی ایک مینے کی دو مینے کی services آپ دے سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کئی لوگ shipping free کر دیتے ہیں cottage freight door to door delivery یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ buy today pay later لیکن اس کا خیال رکھے گا آپ لوگ buy today pay later میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک فرقی ہوتی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسٹرکس ہوتا ہے condition apply ہوتی ہے آپ ایسے کنسٹمر خیال رکھے گا آپ نے اس طرح کی سکیموں کو دھیان میں رکھ کر پرک کر پھر آپ نے buy کرنا ہے کہیں بھست مجھ جانا پھر اس کے بعد آپ exchange offer دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پر کوئی اور خرید سکتے ہیں کار کے جو sellers ہوتے ہیں وہ کئی بارے آپ کو extended warranty دے کر کہ آپ کو اپنی طرف لیور کرتے ہیں یا پھر آپ کو free accessories دے کر اپنی طرف لیور کرتے ہیں اگر آپ real estate لینا چاہتے ہیں تو subvention scheme جائے وہ بھی ایک schemeوں میں سے scheme ہے جس میں آپ کو EMI آپ تب ہی pay کرتے ہیں جب آپ possession کو لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو EMI بھی دینی نہیں ہوتی یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے credit card کو اٹھا کے دیکھ لیجئے credit card کیا ہے buy today pay later ہے اور وہ تو ساتھ پہ کہتے ہیں ہمارے credit card کو use کرو buy آج کرو pay later کرنا ساتھ پہ آپ کو ہم لوگ reward point بھی دیں گے آپ free trial دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کا free trial دے سکتے ہیں آپ buy back guarantee دے سکتے ہیں refund کی guarantee دے سکتے ہیں آپ کی اگر آپ نے کوئی بھی refund چیئے ہوگا تو وہ refund مل جائے گا ہم لوگ buy back کر لیں گے یہ بھی پوسی آپ کی ہو سکتے ہیں کچھ بھی کرو لیکن ایسے کرو جسے کی sale آپ کی بڑے اچھے ان saleوں کو جب بھی آپ announce کرتے ہو تو آپ کا پاس کوئی اچھا نام ہونا چاہیے تاکہ آپ اس بات کو defend کر سکے کیوں آپ یہ saleیں یا یہ discount یہ جو buy back ہے یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہو ان کو ایک اچھا سا نام آپ کو دینا پڑے گا آپ اس کو festival sale کہہ سکتے ہیں آپ اس کو stock clearing sale کہہ سکتے ہیں آپ اس کو off season کا discount کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن اس کا نام دوگے تو وہ discount جو ہے وہ discount نہیں لگے گا وہ ایک طرح کی offer لگے گی دوستو ہم لوگ بات کر رہے تھے incentives کی schemes کی مگر یہی کافی نہیں ہوتا business کو اور بہت ساری تیاریوں کی زود پڑتی ہے آپ کو اپنے business کو آگے لے جانے کے لیے all over India میں all over world میں بہت ساری اور consultants course کے ساتھ میں ملتے ہیں آپ کو بہت سارے خرچے course join کرنے کے بعد بچ جاتے ہیں یہ services course کا part ہے recruitment service ہے آپ کا c.i.i.s services ہے آپ کی custom clearance consistency ہے franchise consultancy ہے legal advices ہیں آپ کا start-up guidance ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ اور بھی employees کو کیسے track کرنا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ کو report ملنی چاہیے M.I.S. کی report ملنی چاہیے آپ کی payments ٹائم پر نہیں آتی ٹائم پر آنے شروع ہو جائیں گی loans funds cc limit angel investors venture capitalists آپ کو کسی چیز کی کوئی زود نہیں پڑے گی اگر آپ اپنے business کو آگے بڑھان چاہتے ہیں تو ہمارا business strategies course join کر سکتے ہیں ہمارا next badge for business course is starting soon on cp میں آپ کو اپنے بپار کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس پر نئی سے نئی سے نئی باتیں آپ کو بتاتا رہوں گا تب تک کے لئے ملتے ہیں off it is in شبہ خیر بی سنگیو good night